الحمدلللہ الحمدلللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمورسلی وعلا آلیه وآصحابه اجمعیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدنیا و مذرد الاخرہ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا الحزیم اللہ تبارک وطالعہ دا شکر ہے کہ جس نے سنو سارے انواجہ کٹھی ہوکے نماز جمعہ پڑھنا پھر جمعہ پڑھ کے اپنی یاد موقع عطا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپر ہزارہ کرونا آرمان درود و سلام عاود تفیل اللہ تعالی نیرون کا برکتہ محفلہ عطا فرمایا دوستو عزیز ساتھیوں ایک دنیا ہے ایک دنیا دے ایک زندگی ایسی گزار رہے ہیں اس دنیا دے زندگی اگزار دینا مختلف مراحل تو گزرنا پہند ہے اور زندگی دے ہر سٹیج تو کچھ نہ کچھ انسان سکھ دیئی ہے کچھ نہ کچھ اسنو تعلیم آسل ہوں دی دنیا دے معاملات اچھ کئی واقعات ایسے رونما امدین کہ جنہ دی وجہ تو بندیاں کوئی نہ کوئی سمجھ بو جاندی رہن دی ہے دنیا نو ایسے نہیں بندہ پہ چھاند سکھ دا جون جون ٹھوک رہاں لگ دیاں انسان نو پہلے کوئی رشتے دار پہنا پراں وہاں تو ٹھوک رہاں لگ دیاں پھر کوئی دوستانی آرہاں تو لگ دیاں پھر کوئی روسی پروسی اندین پوچھو آنج یہ کہی ہے ٹھوڑا دوست ہے صبح دوست شامی دشمن پھر دوستان دیاں کچھ جو فریب کاریاں یا بے وفائیاں وہ جس وقت سامنے آن دیاں پھر بندہ ٹھوک رہاں کھا کھا کے پنجابی کندے ٹھاک کر بنا جاندہ پھر وہ سمجھ آن دی ہو میں تے بڑیاں نیکیاں کی دیاں تو اس دنیا دی زندگی دے اندر کوئی خوش قسمت لوکوں کے جن انو اچھے لوکاں دا ساتھ نصیب ہوندے ہیں نیتے آرے نسان دنیا زہری سورج دی روشنی جیسی سمدیاں روشنی جو بیٹھے ہیں لائٹان لگیاں لیکن آرے انسان ہم دیرے دے بیچ ہے تو اللہ والے آن دیاں گلاؤں دیاں میں تے جنیاں ٹھوک رہاں ٹھاک رہاں لگ دیاں اور میں فٹ سا رہاں ہوں اس ساتھ سے دستاں کہ سنگیو میں تے ماراں کھا دیاں ٹھوک رہاں کھا دیاں تو ساں بچیو احتیاط کرو تسی بچیو کچھ بیٹھے ہیں یہ سورج دی روشنی روشنی نہیں ہے ایک ہے زہری روشنی کون دی باطنی روشنی ہے ایک ہے زہری علم ہے ایک ہے باطنی علم اسی طرح اے زہری روشنی ویچ بھی اسی اندیرے دے بچ بیٹھے ہیں اندیرے جو زندگی بسر کر رہے ہیں جس لانکہ سے پسو چتیاں پینیاں ہی سال بعد کھاں کھل دیاں کہاں دے اوہ میں اندیرے چی رہاں ان میں نو پتا لگا اس طرح ہوندہ یا نہیں ہوندہ جانکہ سے نال تو کھاں ہوندہ نا پھر اپنے واری آن دی پھر اگلے کھاں دے کھاں دے کھاں دے کھاں دے اے بڑا بے وفا انسان میں اس طرح بڑیاں نیکیاں کی تیاں تانمان دن ماریاں ایت بوت پتہ نہیں کہ کوئی کھاں دے رہن دے انبائے کی چکنی گفتگو نہیں میں کر سکتا ہوں کیوں کہ ریکارڈ ہو رہی پوری دنیا چھے گفتگو جاندی پر ہر انسان نہ کوئی نہ کوئی واقعہ تو ضرور پیش آیا اسی نا جیڑا پیش آندہ ہے نا وہ اپنے ذہن نیچ رکھو تو اچ دنیا مدرات اللہ خیر آئے میں پیان کیتا ہے دنیا ایک آخرت دکھیتی ہے ایتے گلہ پاتا ہوں یہاں اصل نکتہ سمجھنا ہے تسی اسی اس دنیا چاہیں ہاں تو صحابہ کتاب واسطے آئے ہیں آمال واسطے آئے ہیں اللہ تعالیٰ دینا محبت کرنے واسطے آئے ہیں تو دنیا دے اندر ای امتیانگاہ ہے جس وقت کسی امتیانگاہ چاہ بیٹھو تو جس سبجیکٹ جس معاملے بندہ فیل ہوندہ ہے اوہ معاملہ سامنے ریزیلٹ وچ آندہ یا نہیں آندہ کہ فلہاں پیپر ایج فیل ہے اس وقت ایساں اے سوچنا ہے کہ ایسی جنہاں پیپراں ہیں جنہاں معاملات ایج فیل ہیں انہاں دے بچ میں ایسی محنت کریے انہاں چاہے محنت کریے موضوع تو ہٹکے بھی میرے ذہنی بہت سار یہاں باتیں گائے بگائے بیان کردے رہن دے ہمیں عمرے دے سفر اٹھے ریاں اٹھے دے اللہ تو واقعات ساتھیاں دوستان یاران دے معاملات دیکھتا ریاں اس وقت دے اے دنیا دنیا دے اندر جے تشیک ہوو کہ ساڑی مرضی دے مطابق یا ساڑی مرضی دے مطابق اسی زندگی بسر کرساں اللہ تعالی نے ہر انسان دے ویم خیال سوچ سمجھ دے وچھ اپنا ایک خیال پیدا کرتا ہو سکتا ہے تھوڑا عام خیال نہ ہی بن سکے اس وقت سوچ سمجھ کے چلنا ہے دنیا دے وچھ دنیا دے معاملات ہی سوچ سمجھ کے چلنا ہے تو اس دنیا جنا باتاں تیسی فیلان ہو ایک دوسرے دورانمائی کرنی اسی اس دنیا چاندے ہیں تعریفان شروع کر دینے ہیں اپنیاں او جی میں تے بڑا اللہ دے را تے پیسہ دیتے ہیں میں مسجد بنوائی میں خدا دے را جے پیسہ دے دا رہا ہاں ہارے انسان میں روزے کھلوائے میں مکہ مکرمہ گہتری خیرات کیتی یہ کیتا وہ کیتا فلان کیتا تو جتنے معاملات ہیں اے نہیں پتا کہ انا امتحان ہے جسی پاس ہوئے ہیں یا نہیں اے دنیا دے معاملات ہیں جس وقت بخشش مغفرت ہو جائے گی بندہ جنت ہی جائے گا اُتھے اے معاملات بیان کر دیں دی جگہ کہ اے نیکی کی تیسی رب تعالی میں نے بخش کرتا ہے اس دنیا دے اندر تُسی آئے ہو کوئی دو یار رانمائیت سے ملے ہو سوئے دسوک میں اے بہت بڑا گناہ کیتا دوستہ ہون میں کے قرآن قدے کے سے اپنا گناہ ابھی دسیا اِتھے دس نہیں دی جگہ ہے گناہ میری یہ غلطی ہوگی بشورہ کرو کسے ڈال بنیئے اسرائیل دے اندر دو بائیس سکے اوہ اللہ دی یاد واسے انہاں نے سفر شروع کیتا ایک رستج پہنچے تو جدا ہوں لگے ایک ایک طرف چلا گیا دوسرا دوسری طرف چلا گیا انہاں معایدہ کی تک ایک سال بعد اسی جگہ تے کٹھے ہو گئے جس وقت اس جگہ وہ کٹھے ہوئے آپس ہی ملاقات ہوئی سال بعد ایک بائی کہا لگا کہ دس میرے بائی تُو اس سال ہی سب تُو بڑا گناہ کے کیتا گے عبادت واسطے دیکھنا تے چاہی دا سی نا کہ پچھن بھئی تُو کتنے جا کے عمرے کیتے کتنے نفل پڑے کتنیاں تلاوتاں کیتیاں انجھے رہا کوئی آج عمرہ کر گیا تھا کوئی اس روے کہندہ دسو آجی ساتھ اسی اٹھے جائے بڑا گناہ کے کیتا کہتے پچھ رہے کوئی یا آجی ہونا کہتے دسیاں میں گناہ کر کے آیاں پاہنے ہوتے لڑائیاں ہی کر دے رہے ہو نا سمجھ گئو تو اس واسطے کتے کسے دسیاں کہ آجی ہو رہی تھے کہ کر کے آئے بہت سارے آجی تھے جاندے ارحمد اندر ہونا چوریاں ہو جانیاں مال لوٹے آئے جاندہ او بھی ارحمد اندر ہی آجی موجود ہوندے جریک دوجہ دا مال بھی لوٹ لیندے کتے کسے دسیاں کہ میں گناہ کر کے اٹھے آیاں نہیں او بھائی نو کہنے لگا دس سب تو بڑا گناہ اس سال تو کے کیتا انہیں کیا کہ سب تو بڑا گناہ میں کیتا کہ جس وقت میں اس سفر ہوتے روانہ یہاں رستے دے بیچے ایک میں نو تھیلی ملی دانیاں دی گندم دی تھیلی ملی او میں زمین تو اٹھا کے کھیتی ویچ سیٹے پھیک دی تی اور میں نو اے نہیں پتا سی اے تھیلی اس کھیتی والے دی سی یا اس دی سی میرے کل اے غلطی ہوگی کہ میں تھیلی کھیتی ویچ ساٹھ دی تی میں نو اے نہیں پتا سی کہ اے اے دیا یا وہ دیا اے میرے کل اگناہ ہو گیا اب دیکھو رستے جو تھیلی اٹھا کے اس نے سیڈ تے کسے کھیتی چھ رکھی جس کھیتی چھ رکھی اور مالک اس نے اٹھا کے لے گیا اسی لیکن وہ کہتا میں نو اے نہیں پتا کہ کتنا بڑا میرے کل اگناہ ہو گیا جدا خالصتا اللہ اور اللہ دے محبوب دی عبادت کیتی ان دیکھو دنیا دنیا دے بیچے ایک تھیلی چک کے رستے ویچوں کھیتی ویچ راکھ دیتی تو اس کیا میں گناہ عظیم کر لیتا دوسرا کہنے لگا کہ میں جس وقت اسی سفر تے روانہ یہاں تے دو آدمی میرے نماز پڑھ رہے ساں میں سنٹر ویچ کھڑا ساں میں کدے ایک دے نل سجدہ کر دوں ہاں کدے دوے نل کر دوں ہاں بادت جی رہی ہے جو میرا خیال چھو میں بول گیا اے میرے کل اگناہ ہو گیا اس وقت میں انہوں نے نکل اتار دا رہا جس طرح انہوں نے بہت بڑا اس کے اے میرے کل گناہ ہو گیا دیکھو ان ساڑھے کاغذہ میں یا ساڑھے خیال ہی چھے کوئی گناہ نہیں لیکن اللہ والے اور تقوی و پریزگاری اور رب دے نزدی کے کتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے کہ کسے نمازی دی نکل اتار دی اور اپنی نیت خاصتاں اس چیزے وچھ نہ ہونی اور دوسرا کسے دا مال اٹھا کے علیہ محفوظ جگہ دے اترا رہی تھا اے نہیں پتا ہو کے دا مال سی او کہندے بہت بڑا گناہ ہے تو انہ دا والد بڑا پاک بار نینگ متقی بندہ اس دونہ دی جیساں گفتگو سنی اس کیا کہ میرے بچیاں نے اتنی بڑی غلطی کیتی ہے اللہ اگر سچے انتے ہیں انہوں موت دے رہے باہر نکلے دونوں وفات پا چکے سر تو اس دنیا دے اندر اسی آیاں کہا دے کسے کیا کہ بھئی تو کے غلطی کیتی یا جیس کو لوگ کوئی غلطی ہوئے کہا دے کسے سمجھایا میں انتے جیڑی پتا لگے کسے غلطی میں انتے سمجھا دے نا چاہے نرمی نہ سمجھا چاہے سکتی کہ اندہ بچو پیار نہ سمجھا دی دا کوئی بندے ہیں دی کسے دی شکنی نہ بے کسے انہوں کوئی پریشانی ہوئے میرے پاس آتا ہے میں کہتا ہے تو اڈی غلطی ہے فلانے نہ لڑائی کر رہا ہے فلانے نہ لے کیتا فلانے دے معاملات ہی جیسا میں غور نہ سنداں اکثر تُسی لوگ دیکھے ہو سو میں کہندہ بھئی یہ غلطی ہے اندہ احتیاط کرے ہو کہ وجہ غلطی نو غلطی مان لے نا رب دے نزدیک مافیدہ خواستگار بندہ بانے جاتا ہے تے جے غلطی نو بندہ غلطی نا منے تے اپنی اکڑ دکڑ بھی چربے اس جہانویچ بھی مجرم اور رکھ لے جہانویچ بھی مجرم کہی دور میرے کل ایسے معاملات آمد ہیں جسا کوئی بندہ چھوٹ موڑ گفتگو کرتا ہے میں کہا خبردار غلطی نو غلطی مان لوں معاملہ خطب جے ان اپنیاں سوائیاں بیان شروع کر دیو تے پھر اس اگے بیان کرو جرا جاندان آگے انہوں سامنے بلب لگا لائٹ ہے اسی کہندے ہیں بلب ہے تو اسی کہندے ہیں نہیں یہ کوئی اور چیز ہے غلطی ہے یا نہیں ہے جہاں سامنے ایک چیز دستی پی ہوئی رب تعالی جاندہ ہے غلطی نو مرشد جاندہ ہے فیلے بانے کرو لو کھانگے کرو مرشد کہتا ہے ضرورت نہیں ہوں دی اس وقت آج دا میرا موضوع ایک گفتگو تو انقدر کسیں نے سنائی ہوسی اے میں مکہ مقربہ مدینہ منورہ جیساں رہاں تو میرے دل دے بھی خیالات پیدا ہوئے میں کہا اس گفتگو نو سمجھانا ضروری ہے کیونکہ ایسی دنیا چمتیان گاہ چاہیاں جس پیپر جو بندہ فیل ہوں دا تیاری تا ہوتا ہی کرنی پہندی ہے جس پاس ہو گئے ہو جی پاس ہو گیا پاس ہو گیا وہ کتاب پھر پھلوڑ دا رہے ہوتا فیدہ کے وہ تا زید نشین رکھنی پہندی ہے لیکن پاس ہونے واسطے غلطیاں نو دور کرنا پیدا ہے دنیا ایک آخرت بھی کھیتی ہے اس دنیا چاہے ہو تو اسی امتعانگاہ بھی چاہاں جو اگلے جان اسوال و جواب اس دنیا دے ہی زندگی دے ہوں گے یہ اتھے ہی بندہ کہنا رہے جیو میں بڑیاں نمازاں بڑیاں میں بڑے روزیں کیتے ہیں نا سا نا سا بڑے مسیطی بلے شاہ فرمائے نا سا نا سا بڑے مسیطی دے دل چو گئی نہ پلی تھی بلے شاہ جہی نیتی جہی نا نیتی اس وجہ دے جڑیاں غلطیاں او دور کرنے نا انسان دے اگر ہے او دور ہندہ ہے معاملہ درست ہندہ ہے حضور شاہ شاہ بغداد غوث پاک جنہ دی اسی درگاہ دے اندر موجودا جنہ دی غلامی دا شرف اللہ تعالی نے بکشیا انہ دے والد صاحب جارے سندھ سفر ہوتے دریاں دے کنارے سے بروڑیاں آرے اسی حالانکہ پانی روڑی چیز کیسے دے آتھ لگ جاتے ہو جائز ہو دی ایک سرکاری دریاں ہوندہ ہے پانی ہوندہ کوئی اٹھایا پوکھ لگی سی کھا گے کھا گے بعد ہی خیال آیا میرے کل او دے غلطی یہ ہوگی پتہ ہے انہی کہ دے باغ دا سی روڑیاں آرے اسی اس رو پنچانے دے بجائے میں خود کھا لگاں ہوں انترے آئے کے ساتھ دی ماج روڑی آ رہی ہوئے تو وہ بندہ پکڑ لے ہوئے ماج روڑی آ رہی ہوئے اس نے کوشش کرنی چاہیے دی ماج روڑی آ رہی ہوئے دے لپڑی جائے دے دل کرتا ہے فٹو فٹ ادھر ادھر کے ساتھ تکے آتے نہیں کہ صدا کار بجا لی جی نہیں ہوں دی کھڑ لی جی اتھے تک پنچانے دی کوئی تکے نا جے کہ صبح تک کی ماج واو آئی جی بس بڑا سونا سودا ہو گیا کوئی بپاری بیچ دا پیسی بڑا سونا سودا ہو گیا سمجھ یوں ان کے ساتھ تھی ماج روڑی آ رہی ہوئے دریات جو بڑا مالک تے دی نا بن جاندہ سمجھ یوں اللہ والے جی رہے نو اتنکا بھی کسے دا ہوئے تو اس دی ملکیت نہیں ہوں دے سمدھے بھی امانت ہے کسے دی آئی جی دریائے کسے دا بچا روڑیا آندہ ہوئے تو بڑا مالک تے نہیں نا بندہ بچے آکڑ دے جان بچانی ضروری ہوں دی نا حضور غوث پاک دے والد سا سیب کھا دا خیال آیا کہ پتہ نہیں کہ دے باگ دا سیب ہے جا کے اس رو بخشانا چاہی دا اسے روکھتے گے اگے پہنچے اگے ایک باگ آ گیا حضرت ابو صالح موسیٰ پاک جا رہے ہیں عبداللہ سومی دا باگ آ گیا باگ آ گیا پہنچے پچھا مالک کون ہے نہ کہا مالک ہے سید آدھے بیٹھے حضرت عبداللہ سومیٰ پچھا کیسے آنا یا عرض کیتی کہ تھوڑے باگ دیاں شاہ خان جیرینے دریات لٹک دیاں کوئی کہا سیب رورد ہے تو میں ایک سیب کھا بیٹھاں غلطی نہ مسافر کا تو میں ان سوچنا کہ اے میں نے تسیب بخش دے تھو تھوڑے باگ دا انہاں نظر ماری تو انہاں کیا یہ تھے بندہ آمنی جرہ سیب بخشانے ہو دیکھو ان اللہ دے ولی شہنشہ بگداد والد صاحب نے اے کیا نا میرے کلو غلطی ہوگی میں سیب کھا دا تے جے بندہ اپنی غلطی نو چھپاندہ روے دسے میں بارہ دن ہوگے روزے رکھ دا پیاں دے سیب جیرہ کھا کے حضم کی تا ہو دا پتہ ہی کوئی نہیں روزیاں دا ساریاں نو دس دے نمازان دا دس دے صدقے خیرات دا دس دے مسجد چاہ ترے پیسے دیتے جب مولوی اور اعلان نہ کرن تے طبیعت خراب ہو جو بھی مولوی صاحب ساریاں نو دسیاں کیوں نہیں فلانے صاحب اتنے پیسے دیتے بیٹھے ہونے نا فلانے صاحب اتنے دیتے اتنے دیتے نام لکھاؤ اوپر چی دیو کتنے معاملات ہونے انہاں نظر ماری انہاں کہے کوئی عام بندہ نہیں ہے جا سیب بخشانے واسے اتنی دورو آیا ہے عام نہیں ہے بھی کوئی ولیاں دے سردار دا کوئی باپ ہے جد امجد ہی ہو سی ہے بھی کیا کہ اس دی معافی ویسے نہیں ہو سکتی انہاں غلطی جا رہی ہے وہ کہے دے ممولی جی غلطی ہوئی جی تے اتنی ڈان ڈبٹ ہو گئی ہے وہ دے مالک دے مرضی ہے ڈان ڈبٹ کر کے معاف کر دے نہ معاف کرے تو بندہ زہور تے دیں نا اگر مالک معاف نہ کر دے وہ کہے میرے کوئی معافی اللہ خانہ ہی کونی بندے دا زہور تے دیں نا زہور تے دیں نا کہے دے راب بھی معاف کر دے دا بندہ نہیں بکشتا بندے دی بکشے شراب نہ لوئی مشکل ہے بندہ بکشے گا تے راب بکشے گا تیرا معاملہ راب دے ہو راب بکشے نہ بکشے ہو دی رضا حضور شہنشہ بغداد دے والد اگرامین ہونا کیا اتنی معافی نہیں اسے باغ دی آپ دیکھ بال کرو بڑی آلی کرو اس دے پانی لگاؤ پودیاں دی تے جدو دی لو یا معاف کر دے ساں انہا ڈیوٹی شروع کر دیتی کتنی مدت ڈیوٹی کر دے رہے مدت بعد جا کے بڑے معاملات ہے نابدی شادی ہوئی سلسلہ ہوئی پھر جا کے معافی ہوئی تو آرگ کرنے دا مقصد ہے کہ سانوت ہے ساڑی جد امجد شہنشہ بغداد ہے نبی پاک نے نبی پاک نے علامہ ہے سمجھایا کہ غلطی ہو جائے گلتی نو مان لینا جڑا ہے اسے جا معافی ہے غلطی نو چھپانا کر دے کسے پوچھا غلطی ہوئی باب عبداللہ شاکت نے مشہور بھلی اللہ صلی اللہ وسلم مرشدی بارگاچ جو دور ہوئی تو بابا سامنے غلطی منی میرے گرگل ہوگی اس غلطی دی مان فی ویسے کتنی تہود ہو کی تھی اس ویسے آج دی گفتگو دا مقصد ہے کہ اپنیاں غلطیاں جریان اونا نو اپنے تصور اپنے خیال اپنے دل دے سمنے رکھو تاں کہ اللہ تعالیٰ دی بارگاچ اس دنیا دے اندر تعریفان والی جگہ نہیں ہے میرے پیرو مرشد حضور قبلہ بابا لال حسین شاہ سرکار سامنے آپ تشریف فرماؤں دے سن کوئی آپ دی تعریف کردہ سن آپ فوراں روک دے دے سن کہ اللہ دی تعریف کرو رسول پاہ دی تغوث پاہ دی ساڑھی تعریف نہ کرو اس وقت ترسن سمجھ نہیں آئی ہے کیوں سرکار فرماؤں دے آج سمجھائی کہ دنیا تعریفان دی جگہ نہیں کوئی نیکی دا کام کرو اپنیا تعریفان یا کسے دے تعریفان دی جگہ نہیں تعریف تے اس وقت تو ہے جدو پاس ہو کے اگلے جہاں نہیں کامیاب ہو جانگے پھر دسنگے ایک دوسرے نو اولیاء اللہ بھی اپنیا خوابہ اور اپنے مشاہدات جتے تذکرہ کیتا کہ فلانے شخص انہوں سے جنت ہی دیکھیا پچھا تو کیوں جنت پہنچائے تو تے گناہگار سے تو اس کیا دنیا اے نیکی ایک کیتی تو میں جنت ہی پہنچ گیا تو جساں بندہ ہے جنت ہی پہنچ جائے پھر وہ اپنی تعریف یا کسے دی تعریف کرنے دا حق دار ہے اصل مقام ہو ہے اس دنیا دے تے تعریفان جتنی ہاں مرضی کر دے رو کہ اپنیاں خطاوہ اپنیاں غلطیاں دی مرشب فرمان دے حضور ارشاب جس نے اپنے آنوں پچھانے انہوں سمجھائی اپنی پچھانے کہ بندہ کھاں بند کر کے اندر دیکھ دے انہوں پھر غلطیاں نظر آ دیا آج میں بے ایمانی کیتی آج میں چھوٹ کیتا اس وقتے جدو صبح تو شام تک پانچ نمازان پڑھو تے راتی بے جنہوں مراقبہ کہن دے مراقبہ تے کتابانچ کچھ اور لکھیا مراقبہ ہے راتی جساں بیٹھو تے دیکھو دیاری غلطیاں کتنیاں کتنیاں چھوٹ کتنے بولے انہوں دور کرو اے اصل مراقبہ من عرافہ نفس اوفا قد عرافہ رب جس نے اپنے نفس انہوں پچھانے اس نے اپنے رب انہوں پچھانے تو رات انہوں اے دیکھو حضور نے ارشاد فرمایا کہ زور دی نماز جس نے پڑھی زور پڑھ کے اس نے آگ جلائی تے پھر اثر پڑھی تے پانی پہا ٹھنڈی ہوگی اثر پڑھی تے پھر آگ جلائی مگر پڑھی اس حضور نے سمجھ نہ آئی گفتگو ہے حدیث پاہ دی انہوں سمجھ آنڈی ہے جہاں بندہ پانچ ٹیم دا پکا نمازی ہے ذکر ذکار بھی کردہ اگ کیسی جلانا ہوتے نمازی ہے انہوں تے بڑا ناز ہے میں پانچ ٹیم نمازاں پڑھیا سوچنے دی بات یہ ہے کہ نماز فجر پڑھ کے اپنے کام کاج دے نکلیا جتنے چھوٹ بولے جتنیاں بیمانیاں کی دیاں اس آگ جلالی تی پھر زور دی نماز پڑھی اللہ تعالی نے اس آگ نو بجا دیتا پھر زور پڑھ کے اثر تک اے جتنے نمازیوں اکثر آگ بالدے رہنگیوں نا پتہ ہے نا تھا نو اے آگ یہ ہم دینا زور پڑھی پھر بار نکلیا کوئی گاہ گلا کیا زیمی دا چھوٹ ترہ بڑا بولیا کہ سمجھو سا اپنے امولا پھر آگ لا چھوڑی نمازان پڑھ دے رو آگ بجھ دی رے اللہ لا کر دے رو آگ بجھ دی رے مرشدی غلامی میں چھو رو آگ بجھ دی روے اپنے دنیاوی معاملات دے اندر بہت سوچ سمجھ کے چلیا کرو دنیاوی معاملات دے اندر لوکانا بہت توخام دائے المسلم من صلیم المسلمون مل سانے و یادی مسلمانا ویچ بہترین مسلمان اجدے آتھ اور زبان تو محفوظ رہے دوسرے آتھ نہ دے کچھ چاندے تھپا ہوں دا زبان نہ لکے ہوں دا ان پتہ لگا زبان جڑی ہے سب کچھ دے ہی ہے اتنا بڑا بڑا چھوٹ بول دے اللہ معافی دے اتنا چھوٹ کہ اس چھوٹ نو کور کرنے آسے کئی اور چھوٹ کہنے سب کنا دی جری جڑ ہے بیماری یا چھوٹ ہے چھوٹ تو بچو اللہ رسول نو یاد رکھو دیکھو اصل رستہ جرائت انو بار بار سمجھے دا ایک مرشد دا رستہ ہے ہسی تھوڑے گل کوئی دنیا دا مال طلب نہیں کر دے ہیں لیکن مرشد پکڑے مرشد غلامی کی تھی تھی بندہ غلامی تھی درجات پہ پہنچ سکتا ہے اور ایک ولی اللہ جڑ ہے او دے پیر دی توڑ دا دنیا دے مالدار کا دے اکبران آنو نہیں پہنچ سکتے ہیں اس وقت دے مرشد دا دامن پکڑا کرو مرشد دی غلامی جو زندگی بسر کرو جیرہاں مرشد دی غلامی تو باہر نکل دا ہے وہ ایسے ہی ہے ان ماں باپ دی غلامی اللہ تعالیٰ نے ساری عمر رکھی ان بندہ کہے میں ماں باپ دی بڑی خدمت کیتی بڑی خدمت کیتی ایک دفعہ گار کار دے یا نافرمانی کرے ساری خدمت ضائع ہوں دی یا نہیں ہوں دی میں آجاز مسکین تھوڑے سامنے بیٹھا میں کہوں نہ مرشد دی اتا ہے اتا ہے مرشد ہے ان میں کہوں جی میں نے مرشد دی ضرورت نہیں نہیں مرشد تو بغیر نہ رب دا رستہ مل دے نہ رب دے محبوب دا رستہ ملے نہ حقیقت مل دی نہ مارفت مل دی ہے اس وقت سے مرشد دی فرما برداری مرشد دی طابعہ داری تو آج دی گفتگو جریہ ہے وہ اہی ہے کہ اپنی پچھان جس نے کتی رب دی پچھان کر لیتی اپنی پچھان کے ہے کہ اس بدن نوں اللہ تعالیٰ نے جس نے پچھان کتی اس جسد خاکی نوں اللہ نے نورانی بدن بنا دیتا نور بنا دیتا اور فرشتیاں تو بھی زیادہ فضیلت تل قدر دی رات عام مومنین ونسے فرشتے آ جاندے تو جاہا رب دا محبوب ہوئے رب دا دوست ہوئے وہ دی فاظت فرشتے فرما دے رب خود فرما دے اس وقت اللہ تعالیٰ سانو سابنو حق ساج سبنے دی توفیق اپنیا غلطیاں اپنیا خطاوانو نظر بچرک ہوئے دنیا جی رہی ہے غلطیاں خطاوان نو سامنے رکھنے دی جگہ ہے اور باقی معاملات جی رہی ہے نیکیاں نو زایاں نی جانیاں اگلے جان لب جا سنجیاں انے تھے لوڑو اتھئی لب برنسانو سانیاں چیزاں ایت مالک دی مرضی ہے نیکیاں نال گناہ بھی تے ہو جاندے نا غلطیاں بھی ہو جاندے نا اس وقت پیپرانی مسائل ہے بس کسے جا پاس تے کسے جا فیل جدا جا فیل ہو وہ نا دے محنت کرو دوبارہ پاس ہون دی کوشش کرو دنیاوی معاملات اپنے درست رکھو جسے رشتہ دار پہن پائی گراں آئی در ادھر سو لوگ چکمیں دیں 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 زیادہ سوچ سمجھ گئے علم جا رہے کتابان دے اندر علم دین نے بیان کیتا ہے آدم علیہ السلام تو علم شروع ہے آدم علیہ السلام دنیا تے تشریف لیا ہے پہلے اللہ تعالی نے کلمات سکھائے کہ فرشتہ سوال کرو آدم علیہ السلام نے کلمات سنائے اس وقت فرشتہ نے بھی اللہ تعالی دے اس مخلوق انسانیت فضیلت اقرار کیتا اللہ تعالی فرح انیعالا ممالا تعالی موجو میں جاندہ تو اسی نہیں جاندہ اس وقت ہے علم جا رہے آدم علیہ السلام تو چلیا تو علم دے نالی سفر زندگی جا رہتا ہے اس وقت ہے دیکھ سوچ لیا کرو کسی نہ مشورہ کر لیتا کسی دے نہ گفتگو کر لیتی ہے میں معاملہ کر رہا لگا ہوا ان ساڑے کو اور کیوں دور دراز تو دنیا آن دی کوئی معاملہ آن دی وہ مشورہ ہواستے آن دی کیوں مشورہ ہواستے آن دی اللہ تعالی دا حکم ہے آدم علیہ السلام جساں دنیا تو جان لگے پردہ پوش ہون لگے آپ نے ساری اپنی اولاد نبلایا پانچہ وسیطہ فرمائی آپ نے اہم وسیطہ فرمائی کہ اے میری اولاد لوگو کوئی معاملہ دنیا لیند دیں کاروبار تجارہ زمین جہدہ کوئی معاملہ جس وقت ایک کروٹ تو دوسری کروٹ بدلن لگو یا کسی نئے کامدہ آغاز کرو آپ پس مشورہ کر لیا کہ دے خطاہ نہیں کھاؤ گے بغیر مشورے تو کوئی معاملہ کرو گے ممکن ہے اسی طور پانچہ نہ ہوتے جتنے دنیا دے اندھے کسی نہ توکھے ہوندے اگر یہ دی بنیاد دیکھو بغیر مشورے تو بندہ کسی دے فرادیہ دے ٹائے چار جاندے تو مشورے تو بغیر چل دے بعد افرادیہ ہی نہیں دیتا پیسے بھی گئے تو بندہ بھی گیا پیسے بھی گئے بندہ اپنی طرح بندہ سوچتا ہے کسی نہ پتا لگے بڑا مال آسی وہ اگلے آلوی جاندہ دوسرا لکھ پارت کار لینا اللہ تعالیٰ دا حکم ہے کوئی معایدہ کرو او دی لکھ پارت کار لینا سٹام لکھ دے نا تحریر دو گواب اٹھا کے اللہ تعالیٰ دا حکم ہے آدم علیہ السلام نے وسیعت فرمائی سی کہ کوئی معاملہ کرو آپ سے لکھ پارت کار لیوے لکھ پارت آج دی نہیں بلکہ آدم علیہ السلام نے اس وقت اپنی اولاد انہوں کیا سی لکھ پارت کار لیا کرنا اپنے معایدے دو گواب امیج کرنے اکیلے نہیں کرنا اکیلے کوئی قسمہ میں چاندہ رہے نہ اعتبار نہ کرے کیونکہ شیطان کسمہ لیانو زیادہ کمراہ کردہ جی رہا کسمہ چاہ کے اتبار دیندہ بعد ہی چو سیرے تو مکر جاندہ جی میں تے کانگل کے ہی نہیں جی کے ہی تے کوئی گواہ گواہ کوئی ہوندھا نہیں الٹا بندہ خود چھوٹا پہ جاندہ موسیقی